سر یہ بھی خبریں آتی رہی ہیں کچھ اٹھ سے پہلے تک کہ ایسی ایک لیجسلیشن ایسی ایک قانون سازی کی بھی کوشش کی جاری ہے جس میں ججز کی تقرری ان کی تائناتی پہ بھی چیک رکھا جائے سر کیا وزیراعظم صاحب اسی چیز میں تو ایڈ آر نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ جو طرز عمل ہے اس کو بھی پارلیمنٹ میں زیر بحث لائے جائے یعنی کہ عدلیہ کو بحثیت ادارہ جو ہے اس کے اوپر ایک اوورال چیک جو ہے وہ پارلیمنٹ رکھے گی یہ کوشش تو نہیں کی جاری ہے وزیراعظم اور نون لیگ کی طرف سے دیکھیں میں ایک بات آپ کو ارض کرلوں سنہ تینکیو ویری مچ بات یہ ہے کہ دیکھیں اب آرٹیکل نائنٹین اے کو آپ دیکھیں جو فریڈم آف سپیچ کا اسی میں پھر کانٹیپٹ آف کورٹ بھی آ جاتا ہے اچھا اب بنیادی بات یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل ٹوئنٹی فائیب میں واضح ہے کہ بھی ایکول رائٹس ہیں ہر شہری کے ایکول رائٹس ہیں اس وقت نواز شریف صاحب بیسی شہری کے جلسے کر رہے ہیں جلوس کر رہے ہیں اور جو ہے نا وہ کل عام وہ کانٹیپٹ کر رہے ہیں جیوڈیشری کی خلاف لیکن میں اس بات پہ ایرانوں کے اس کو ایک دن نہیں ہوا دو دن نہیں ہوا افتہ نہیں ہوا دس دن نہیں ہوا وہ کب سے وہ اپنے اسی سلسلے میں لگا ہوا ہے اچھا اور سپریم کورٹ کو اور سپریم کرٹ کے ججز کو جس طریقے سے ریڈکول کر رہا ہے ان پر نان ٹرسٹ اور ان پر مختلف قسم کے الزامات واضح اور اوپن نہیں لگا رہا ہے اچھا اگر یہ اب میں نہیں سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ ریسٹرینٹ کیوں جو ہے نا یہ شو ہو رہا ہے ججز کی طرف سے یہ ریسٹرینٹ اپنا یوسف رضا گیلانی کے لیے کیوں نہیں کیا گیا ایون یہ ریسٹرینٹ نیحال آشمی کیلئے کیوں نہیں کیا گیا پیپلز پارٹی اپنینن یہی بکلٹی ایک جاکٹلی آپ پروز اشرف صاحب کو دیکھیں اس کے خلاف یہ ریسٹرینٹ کیوں شو نہیں کیا گیا اب ان کو اگر لوگوں کو یہ بھی تو اک ہے کہ وہ پوچھیں کہ یہ ڈسکرمنیشن ججز کی طرف سے کیوں ہے وائی سپریم کورٹ کیوں یعنی ایک کو ایک طرح سر لیتا ہے دوسرے کو دوسرے سر لیتا ہے ہم جو پہلے ماضی میں کہتے تھے کہ جناب کہ لاہور کے لیے ایک علایدہ فیصلہ ہے اور ہمارے سندھ کے لیے علایدہ فیصلہ ہے اور بیندی صاحبہ کے لیے علایدہ فیصلہ ہے لیکن سابر صاحب معذرت کے ساتھ اب تو ایسا نہیں ہے نا اب تو توہی عدالت کی درخواستے میں سنی جا رہی ہیں اب میاں صاحب کے خلاف بھی لاہور ہائی کورٹ میں کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنی جائے گی اب تو ان کے خلافی درخواستے سوری جا رہی ہیں کہاں پھیک کتنا کیا بات کر رہے ہیں اس سے زیادہ اس کو کیا فیور کریں اس سے زیادہ سپریم کورٹ کے ججز خلاف آپ ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے وہ تو فوراں آپ اس کی گرپ میں آ جاتے ہیں اگر وہ چاہیں تو لیکن اس کو جس طریقے سے ڈیل دی گیا کتنا ڈیل دیا گیا آپ نے آپ اس کو کیوں سپریم کورٹ اس کو کیوں ایک عام شہری نہیں سمجھتا سپریم کورٹ اس کو کیوں دوسرے پر فوکیت دیتا ہے سپریم کورٹ کیوں پچھلے پرائیم سٹر کے ساتھ جو بیہیو کیا گیا ہے ایکس پرائیم سٹر کے ساتھ بیہیو نہیں کیا جا رہا ہے ایکس پرائیم سٹر کے ساتھ یہ تو ایک واضح تصاد ہے اور ایک واضح discrimination ہے اسا نا اس سے ہم کیا آپ نے آپ کو کتنا آپ کو protect سمجھیں اپنے آپ کو آپ کو کتنا ہم جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ جی کہ جو قانون ہے وہ سب کے لئے برابر ہے یہاں کوئی قانون سب کے لئے برابر نہیں ہے اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یعنی یہ جو نا سپریم کورٹ کے یہ ایک واضح چیز ہے کہ اگر ججز نے کوئی جج اگر آپ پر چارج کرے تو وہ جج وہ کیس نہیں سن سکتا تین ججز نے یوسف اگلانی کو چارج کیا اور انہی تین ججز نے اس کو سزا دی دیکھیں نا انہی تین ججز نے اس کو سزا دی اور یہ یعنی یہ سپریم کورٹ کا باقاعدہ یہ جو ہے نا یہ ہے اپنا جو ہے نا یہ اس کو اس کو نہیں کرنا چاہیئے تھا